اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپے راضی خوش ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم ہے شاہد بٹی ان یو آر واشنگ شاہد بٹی یوٹیوب چینل پنجاب انیورسٹی جو ہے یہ ابھی کنڈکٹ کر رہی ہے جی اس اسے ڈگری آرڈ سائنس کامریس سیکنڈ اینویل ٹونٹر تری کے جو اگزامز ہیں تو ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ نورملی جو ہیں وہ اہلائی سے تین ماہ کے بعد جو ہیں وہ آئیں گے اب اس میں ایک اور بات ہے کہ جو پارٹ ون کے سٹوڈنٹس ہیں جن کی پارٹ ون میں کوئی سپلی ہے چاہے وہ اسوسیٹ ڈگری آرڈس کا ہے سائنس کا ہے کامریس کا ہے تو ان سٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب ہم یہ پیپر سپلی کا دیں گے تو دو یا تین ماہ کے بعد ہمارے ریزلٹس آئیں گے تو اس کے بعد ہم پارٹ ون کا جو اڈمیشن ہے اینویل ٹونٹر ٹونٹر فور کے لیے وہ ہم سینڈ کریں گے تو اگر کوئی سٹوڈنٹ ایسا سوچ رہا ہے تو وہ اپنے سال بہت ہی زیادتی کر رہا ہے کیونکہ جب تک پارٹ ون کے ریزلٹس آئیں گے تین ماہ بعد تو پارٹ ون کے جو اگزامز ہیں وہ تو ہونے والے ہوں گے اینویل ٹونٹر فور کے کیونکہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ آرڈی آناؤنس کر چکی ہے کہ اسوسیٹ ڈگری آر سائنس کامریس پارٹ ون پارٹ ون اینویل ٹونٹر فور کے جو اگزامز ہیں وہ اینڈ آف ماہی میں کنڈکٹ کرے گی تو اگر کوئی سٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے یہ سپلی کلیر کروں گا اس کے بعد میں پارٹ ون کا جو اڈمیشن ہے وہ سینڈ کروں گا تو بالکل وہ نہیں سینڈ کر سکے گا وہ دو ہزار چوبیس میں نہیں سینڈ کر سکے گا پھر وہ دو ہزار پچیس میں سینڈ کرے گا اور جب تک وہ دو ہزار پچیس میں پہنچے گا اس کا جو ہے وہ چانسز پورے ہو چکے ہوں گے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا پارٹ ون بھی کلیر ہو جائے لیکن پارٹ ون بھی کینسل ہو جائے تو ایسے سٹوڈنٹ جن کی سپلی ہے پارٹ ون کی سپلی دے رہے ہیں تو ان کو بالکل ویٹ نہیں کرنا چاہیے وہ پارٹ ٹو کا جو اڈمیشن ہے وہ فوری سینڈ کر دیں ٹونٹی نائن جو ہے فروری وہ لاسٹ ایٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ اڈمیشن سینڈ کرنے کی اور ایسے تمام سٹوڈنٹ جن کی ابھی تک ریجسٹریشن نہیں ہوئی ہے وہ بھی ریجسٹریشن کروا لیں کیونکہ ریجسٹریشن جو ہے سنگل فیس پلس فائن کے ساتھ جو ہے وہ بھی ٹونٹی نائن فروری تک ہو رہی ہے اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ ریجسٹریشن فیس ڈبل ہو جائے گی تو ایسے سٹوڈنٹ جن کی سپلی پارٹ ون میں ہے تو سپلی کا بھی پیپر لیں اور سال پارٹو کا جو اڈمیشن وہ بھی سینڈ کر لیں شاہر بٹی کو اجازت دیدی اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ